سلام رمضان جی ناظرین اوان اسی راہے ہو سلام رمضان سندھ ٹی وی جینا خوبصورت پلیٹ فارم تا الحمدللہ سیری ٹرانسمیشن جاری ساریہ ہے سان جا میمان اظرات بھی اسا تھا گھر موجود آئین مفتی سائن جن بھی اسا تھا گھر آئین پروگرام جی ہینے محفل کے سجان للا اسا سا تاون کا ہوا ہے پیور ککنگ آئل جن جو چوان آئے باندے دلو کے بندن باڈی سول اپیٹی انوارکس روشن رہے پاکستان گابا نیشنل ہوم اپلائنسز جن جو چوان آئے بنائے ایک مکمل گھر 24hz.pk پروگرام میں ماں بلکل اسا جو سلسلو جاری ساری آئے اقوال جو ماں حضرت علی رضی اللہ تعالی جو کڑو کول بہر تاون کے بدھان چاہے ہیں جی میں سائن جو فرمان آئے تا برائن سمیت کے انسان کبول کرنا وارو ہی انہا جو بہترین دوست تھا اے جے کڑا ہے تاون جو خوبیو آئے تاون جو دشمن بھی تاون کا متاثر تھی تاون ارزیو کتم تا سمجھ دار اللہ تا اشارہ وڑو کافی ہے باقی ہاڑے سمجھ جھڑا واران تھا سمجھے تھا انہا جی ایکسپلینیشن انشاءاللہ بہترین دفعے تاون کے ضرور دیداز پروگرام میں تاون بلکل کالز کرسکو تھا شو جو ہاڑے ساں سائن جن ساں ڈسکس کندا سی مسکین ہیں فقیر ایکچولی ساں یتیمن جی جڑے گال کہی ستا انہا ہاں پو بشے انہاں بھی بھی آئے کہ تمام امپورٹن ہوں نہیں انہاں کھاپو جی کو بے دائروں تو اچھے وہ تو اچھے مسکین ہیں جو ہیں فقیران جو یہ تمام ضروریات جلے ایسا آپ آنجے مال ماں کو جسو جی کو عرسان جو رقوات جو سوا یا فطرات جوا وہ کیڑن مستحقین کھیڑیا ہوں تو ماں سائن ان کے عرضی یو قدم تا عرسان گے تھوڑو جی کوئے نا بارے امبودار تا مسکین ہے فقیران جی جی کوئے سو نشاندہی کیاں کجے سبا سبا پیری گالی آسے ہیں تا فقیر جی کی شرعی تعریفہ فقیر انہ کی چاہے بین دوا فقیر یہ انہ جی کے باہر پینن دھا دیا شرعی فقیر انہ کی چاہے بوا جی کو نساب کھاں گھٹ مال رکھا دو ہے نساب کے دوا یعنی ساڑھا پاونجا طولہ چاندی فرز کے ہو وین ہزار انجیا پنجوین ہزار انجیا تا اترو مال کہیں وٹ ایٹے ٹائم ہی کا وقت کونی نہ رکمہ نہ سونا نہ چاندیہ نہ کو پیسان نہ کو ایڑو زائد مالہ گھر میں جو انہ جی رکم لگائے جے تا ساڑھے پاونجا طولہ چاندی جے برابر تھی ونیے تا ایڑو شخص جن جو مال نساب کھاں گھٹا انہ کی فقیر جی بوا صحیح اے مسکین انہ کے چاہے بوا یعنی فقیر وٹ مال ہون دوا پر نسابتہ انہیں ہون دوا اے مسکین انہ کے چاہے بوا جہیں وٹے ہکر نہیں ہیں جو کھائیں جو راشن ہو جی صرف ہکر نہیں ہیں جو انہ کی مسکین جے بوا اے فقیر ہو جن کے بٹن نہیں ہیں جو ہون دوا مال انہوں ہون دوا پر نسابتہ انہیں گھٹ ہون دوا ٹھیک یہ اصلا جہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے نزدیک امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے نزدیک یہا تا مسکین واری تعریف میں فقیر جی تعریف کا نام اے دیکھا فقیر جی تعریف اے دیکھا تعریف کن تھا بیار حانی جنہی کو زکاة لے تو جو چاہے وہ زکاة لینواروں جے کو بھی زکاة کرے یا کو صدقو خیرات کرے تا صدقہ پیریں ہو یوں سوچے تا ہنہ وقت موکے زکاة میں صدقہ زیادہ مستحق شخص کہہ رہا اے مکنکے لیا صدقہ پیریا تا ماں ناظرین کے لئے یوں دو ارز کرنوں تا صدقہ پیریں صدقے میں یا شہ ذہن میں رکھن تا صدقو یہاں تا انہوں کے صدقہ جاریہ بنائیں صدقہ کچھ حصو پانچے صدقے جو صدقہ جاریہ میں دین اے کچھ حصو پانچے صدقے جو جکوا وہ مساکین اے فقرہ کے دین اے مساکین اے فقرہ جی ابتداء پانچے گھر کھا کرن پانچے گھر جی اندر سباقہ پیریں گے صدقہ ہر مسلمان اگر پانچے گھر جی اندر نظر کرے تو کوئی یتیم تک ہونے کوئی مسکین تک ہونے کوئی فقیر تک ہونے تو ہر گھر جی کوئی روشن تھی بنی ہر ہک پانچے خاندان میں جلی ایساں گھرکے رسنا سے تا خاندان میں بھی رسنا سے ہنے اسامن جی کے ریاکار ہنے مالدار ریاکار جی کے چندان تا مانو واہ واہ کن پیسن والو مانو واہ اوہ شاکنان تا جی کوئی سوگوٹھن میں بنی کرے زکاة یہی ورائی نان سب بنی کے وزیر فیڈی کرے انان تا ہنے پانچوں انہ جو بھا بس کینا انہ کی نہ تھا جن پیا باہر ورہی کہیں چھو ستا تو تجھے تصویر تکڑھوں بیا تصویر کر لانے جلال چیک وہ کھڑیں بھی ریو تا ایڈے کس مندر جی کے مانو واہن اسامن جی معاشرے میں ناسورا انہن کے اسامن جی کوئی سو لائیو ارز کے ہون تھا تا سب خان پیریں حق جی کوئی اما صدق خیرات میں تا ہنے زکاة میں تا جی خیرات میں تا جی فطرانے میں تا جی بین البائران جوا تا جی چاچی ماسی انہن جوا انہیں خواب بعد میں ہکو حصو تمہ انہن کے لیو این بیو حصو جکوا اوہا لیو صدقہ جاریہ یعنی مدرسن میں این مسجدن میں صحیح بلکل اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام جی جی میں کراچی سے وسیع بات کر رہا ہوں جی جی سوال یہ ہے ان میں کرام کو پوچھے گا کہ یہ عبادات کا جو مہینہ ہوتا ہے رمضان شریف کا اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ جو ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں اس میں بڑی مشکل بیشاتی ہے سویشنی کراچی میں آگے جویسے سے رمضان بڑھتا ہے قریر و فروغ کے لیے مارکٹوں میں رش بڑھ جاتا ہے تو اس میں اپنے ٹائم کو اسپلٹ کیسے کیا جائے لازمی سی بات ہے کہ ہر دوسرے دن اپنے ٹائم کو پوچھے گا مارکٹ میں جا رہا ہوتا ہے ادھر سراغیاں اور دوسری لیگر عبادات بھی چل رہی ہوتی ہیں تیڈیوریشن کم بچتا ہے تو اس کو اپنے ٹائم کو کیسے ڈیوائٹ کیا جائے اچھا سہی ہے بلکل وصیم صاحب آپ کو بلکل لائف جواب ابھی ہم ضرور دیں گے اور مفتی صاحب سے آپ کا سوال دوبارہ شیئر بھی کرتا ہوں مفتی صاحب این کا کہنا ہے کہ روز مزا کی زندگی میں جیسے مصروفیت کا ملکل ایک روٹین رمضان کی بلکل چینج ہو جاتی ہے اور جو لوگ ڈیوٹیز وغیرہ پہ جاتے ہیں تو شام کو آتے ہیں اور مارکٹس وغیرہ ہر جگہ ان کو جانا ہوتا ہے اور اس دورانیے میں تراویہ بھی ہوتی ہے مغرب بھی ہو جاتی ہے ملکل افتاری کا بھی نظام ہو جاتا ہے آگے ہم جب پروسس کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا تراویہ وغیرہ اب اس روٹین میں ہم اپنے اس کیجول دیں یعنی کہ ڈیلی کی جو روٹین ہے اس کو کس طرح ہم ترتیب دیں کہ ایک اچھی اور سمودری لائف گزر سکے ہیں ہماری بہت پیارا سوال کیا ہے ہمارے دوست نے اور ان کے صدقے سے بہت ساروں کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ اس جدول کا اس روٹین کا اس شیڈول کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وضعت فرمائی ہے صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو یہ تمنا کریں کہ کاش پورا سالی رمضان یعنی کہ رمضان کا جو جدول ہے یہ سب سے بہتر اور بہترین ہے ایکسیلینٹ ہے صحیح کیونکہ اس کے اندر جو ہر چیز خود بخود ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے سمودلی تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اوقات کے اندر ہی کیونکہ پہلے جو ہمیں جدول ملا ہوا ہے اسلامی جدول وہ ہے نمازوں کا پانچ نمازوں کا یعنی کہ ان نمازوں کے درمیان میں ہم نے اپنے معاشات کو سیڈل کرنا ہوتا ہے لیکن رمضان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا موقع بھی دیا ہے معاشات کا موقع بھی دیا ہے آپ دیکھیں گے اکثر اوقات جو لوگ کام کاج کرتے ہیں ان کو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ آج کل چھوٹی بھی جلدی کر رہے ہیں بلکل یعنی ان کو یہ بھی آسانی مل گئی یہاں سے تو اس طرح سے ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ ان اوقات کے اندر ہی اپنا وقت نکالیں جدول جو اللہ نے دیا ہے نیچرل جدول ہے یہ نیچرل اسلام کی جدول ہے تو اس کے اندر ہی اپنی زندگی کو ڈالیں اور اس سے بڑھ کر کوئی اچھا اور جدول نہیں مل سا جی مفتی صاحب اسلام علیکم والہم سلام کی کئے آدھا الحمدللہ کیر بھائی گلائیو کیتہ بھائی گلائیو مجھے کئے آدھا جی انہم بھیڑا ہے کوئی توان جو سوال مفتی صاحب اصلاں گدائن توان جو کوئی سوال ہو جائے نات خون بھی اصلاں گدائن جکر توا سلام علیکم سلام علیکم اللہ برکاتو جی بینا جی آدم یہ کوئیسٹین کر رہا ہوں اپنی صاحب ہاتھ سترے یہ سائی ٹائم کیل ہویا یا ہر کو کرے ہی جو ساں پویک منا ستیدیا نہیں ہویا یا سر حمدان میں سائی ٹائم کیل ہویا مطلب ہوں کے کی بینا بٹے چھیک بینا نہیں تاں کہ بلکل آسان توان کے لائے جواب مجھے صاحب کا پوچی کرے جو تھا سوال ماں نے سمیتا ہے سوال ماں نے سمیتا ہے سوال ماں نے سمیتا ہے بلکل پروکرام دیسا دار ہو توان کے ہانے لائیو جواب ملے تو سوال یہ ہے فطرہ بازوں کا تھی ہوں کافی ایڈا مستقین بھی نظر ہینا ہے انتا مانو جی کوشش ہوں دیا فطرہ وہ یہاں جی بھی ذمیوار ہیا اے ایساں دے ہو چو جو کافی ساڑا ماں نے که ایدھا جی شوپنگ بھی کارنی ہو ہمیں اکڑو سناریو تیار کر رہے ہیں انہاں مطابق جی کہے مجھے حصول میں فطرہ آیا ماں جن چاہیا تو مکھے کائیڑی فیملی نظر آئی جی کا مستق ہے ماں چاہیا تو فطرے ساہاں انہاں جی شاید ایدھا کچھ بہتر تھی سکے شاہ مکھے فطروں کو مقصود ٹائم آئے انہاں ٹائم تھی جنو آئے جی ہیں ایدھا نماز جی فوراں بات فطروں جنو آئے یا یہ شہران تھی سکے تو اگر مکھے نظر کائیڑی فیملی اچھے تھی مستق تو ماں وقت تک ہاں پیریوں بھی سندھان فطروں ڈائی کرے انہاں جی کا مدد کرے سکا سبق ہاں پیریگار بہنہ جو کوئی سوال کہہ ہوا تو فطرے جو وقت کرے ہیں جانے فطروں واجب کریں جنو آئے فرض کریں جنو آئے فطرے جو وجوبہ ہر انہاں مسلمان صاحب اید وارے نہیں ہیں صبح صادق جے وقت صبح صادق جے وقت اید وارے نہیں ہیں جنہیں ہوں صاحب نصاب آئے انہوں نے سال گزران شرط نہ ہے جا زکاة میں آئے بلکہ اید وارے نہیں ہیں صبح صادق جے وقت صاحب نصاب آئے ایڑے شخص جے وطا صدقہ فطر واجب تھی انہاں جے وطا صدقہ فطر واجب آئے اگر پانچے بالک نابالک اولاد جے طرفہ بھی کریں سکے تو پیو بالک اولاد جے طرفہ فرض واجب نائے جے کو شرح لیا دکھا فطرانوہ اچھا انہیں جو فرض جنہوں جو کو وقت اید وارے نہیں ہیں لیکن عام طورت مسلمانوں کے اکڑو ذہنوں دوا اید وارے نہیں بھی صاحب نصاب راندہ سم لیازہ انہیں نہیں بھی کرنوہ انہیں خواہ پیرے ہیں فرض جنہیں پیرے ہیں ہی جے کہنے کو کڑیت ہو پہ ہو تو بالکل انہیں جو فطرانو جائزہ اے دے طریقے ساں زکاة بھی اگر کہیں شخصے کے یا خبر آ شرح لیا درستہ اے جائزہ فطرانی میں ایکڑو خاص جو ارز اساں قداس بہن جے سوال جے کرے دوستان کے اساں بدایا ہوں فطرانی میں یہ خیال ضرور رکھن ہر شخص کے کڑک اٹھے ساں جو فطرانوہ نائیں کرنے ہوں جو عام طورتے ہیں سب سنجدان آنے جنہیں جو فطرانی جو اللہ جے راہ میں دیانوں ہوں دوا جنہیں وہ اٹھے مہیں کڑھوں بھلا کڑکا ماں کڑھوں اللہ جے راہ میں سوٹے کا سوٹی شریع نہیں لہٰذا فطرانی جو جو کواسو وزن جو ککلو یعنی کہ کنک یا جو کواسو اٹھے وغیرہ ماں کڑھوں جی عام طورتے ہیتے اساں وڑھے سور پہ ہوتیں دوا کراچی جے اندر ہر علاقے جے اندر الگ الگ انہیں جو مانا ریٹا ہر علاقے جے ریٹ جے مطابق جو فطرانوں تھی دوا لہٰذا جے کو سائے بھی استطاعتا جنکہ اللہ تعالیٰ لینہ ہوا جنگی مطابق زکاة بھی واجبہ ایڈن دوستان کے اساں جو عرضہ تو وہ اٹھے این جو کنکمہ جاننا چھڑیں بلکہ انہوں کے گرجے جنکہ اللہ تعالیٰ لینہ ہوا تو وہ جوان ماں کڑھے تو جوان جو جو کو ریٹا وہ سارا ٹرے سور پہ ہے وہ سارا ٹرے سور پہ جی ریاض کو صدقہ فطر کڑھے جنکہ اللہ ودی کا نواز ہوا تو وہ جو کشمش سا کردے کشمش جو تقریبا جو کشمش سورہ سور پہ ہے این جو کہیں اللہ کہنے کے ودی کا نواز ہوا تو وہ خجور سا یعنی کہ خار کسا کردے تو وہ بھی سورہ سور پہ کل ہوا بلکہ سور پہ میں صدقہ فطر ہونا جو ہکڑ ہوتی ہے تو جنکہ اللہ ودی کا نواز ہوا این وہ چاہے تو تمہا سٹھے میں سٹھو اللہ جرام فطران ہو لیا تو وہ جو کشمش سا کردے چوتہ مدینہ منورہ میں جی کا مہنگی ترین جی کا خجورہ ہوا مہبو بن جی ہوا جو کاسو اجوہ خجورہ این اجوہ خجور جی کاسو بن کلم جی لیاز خان جی کاسو صدقہ فطر کردے یعنی کہ جی ترو جی کاسو اللہ جرام میں سٹھے کا سٹھو خرچ کردو تو انہ کے سواب اترو سٹھو بلدو این یہ وہ ساں جو کاسو بھینڈ جی سوال جی زریسان تمام دوستان کے یہ آرز کردھوں ناتی طرف یوسف پھٹی صاحب کہنی ناظرین کے ٹائم بھی گھٹا مقابل ہو سکتا سلام علیک یا رسول اللہ و سلام علیک یا حبیب اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ نے جب سے نواد اگے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نواد آ گیا رسول اللہ میں نے دامن میں نے دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں آپ آپ سا دونوں کوئی محبوب کو نہ مغب کا ہم سے ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جی تا 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 ہے تنا ایت اللہ علی کا یا رسول اللہ سلام علی کا یا حبیب اللہ حجر اسود نوکی سے سوال کی تا تیرا رنگ کیوں اے ناکال آئے تیرے اندر کیڑی خوبی اے تینو ہر کوئی چم من وال آئے حجرِ اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان وی سب تو آل آئے مینو ساری دنیا تا چم دی او مینو چم گیا کملی والا اے او مینو ساری دنیا تا چم دی او مینو چم گیا کملی والا اے ساڑے نبی کریم دے ذکرِ اندر اللہ پاک نے بڑی مٹھاس رکھی سارے اترا کسطوریاں امرانچوں ودے اودے پسینے دی باس رکھی او دی آد چھ بڑا سرور رکھیا او بے شک ہجر چرو او داس رکھی ناصر انو آقا ضرور بلا وڑ گے او جنہ جنہ مدینے دی آس رکھی دی آس رکھی پھر کیوں نہ کیڑیے جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے ارمان مدینے دے بڑ جان دے قدی نا قدی مہمان مدینے دے او بڑ جان دے قدی نا قدی مہمان مدینے دے مولا تیرا شکر کرا ایک بار جے کر دے مولا تیرا شکر کرا ایک بار جے کر دے ایک بار جے کر دے فائدہ اس کملے لی سامان مدینے دے اور جو بھی مدینے پاک جاتا ہے اور مدینے پاک سے آتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں کس لیے سے جاتے ہیں کہ آپ کوسر اپنا زمزم شریف بھی پیئیں گے اور خجوریں کھائیں گے اور مدینے کی باتیں سنیں گے اور کبھی ہم اس کا ماتھا چومتے ہیں کبھی اس کا ہاتھ چومتے ہیں اس سے مدینے کی باتیں سنتے ہیں تو عاشق کیا کہتا ہے کہ سنے آئے مدینے دے جد دورو نظر پیدی جد دورو نظر پیدی او جی کردائے ہو جائے ایک قربان مدینے دے او جی کردائے ہو جائے ایک قربان مدینے دے او جڑے لوگ زیارت لئی دن رات تڑپ دینے دن رات تڑپ دینے ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے نا جنت نا جنت کی کلیوں میں دیکھا ارے مزاجوں مدینے کی گلیوں میں دیکھا ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارے مان مدینے دے ساری عمر نہیں دے ساری عمر نہیں دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے جی سعادت حاصل کر رہا بلکل ہر دل جی تمنا ہون دیا تا مٹھی چاٹ چو میں اللہ تعالیٰ وآلہ آل محمد جی تو فعل احسان جی ضرور ہی کرنی ہے نصیب تھی تو احسان مدینے دے پر ہیڑوں محول جڑے سجایا ہوئا تا مجھ دل جی کڑی آرد ہوا احسان جی پوری ٹیم جی طرف آنے احسان جی پورے لسن دڑن کے جی دنیا جی کئیں بیسے کان ساں کھیڑی سی رہا ہے انہ نا وقت تشام تا مو توانجلہ یا درخواست رکھیا تا احسان کی آنے تا پانچے خوبصورت آواز ہیں بہترین انداز ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بدایو جی زور شور سا یہ محفل جاری ساری ہے انہ میں انیا اکڑو جی جزبوں جنون کھڑی چو تا احسان جی محبت سا احسان کی فرمایش کر رہا ہے وہاں فرمایش بھی پوری تھے محفل جو تسلس اللہ وہ بھی جاری ساری رہا ہے اٹھیک تا ماشاءاللہ جی اعطاء نات جی جی عنہ حکم کے ہو تو رسول دارا پاس رمزان بلکل بیچوا کافی دوستام پاس نہ چیانا ہکم کیوں کافی درخواستان پہ چیانا ہوا لدیو تا محفل رہا ہے تو آجی درخواستان پاس جی انا چیانا ہوا لدیم نات جی اگر بلکل بسم اللہ انہ دوستام نواب شایجا شاداب بمبرو آفاق بمبرو شہین بمبرو اتیق بمبرو شاویز بمبرو عویز بمبرو یہ پرغام لائکن پیا انہیں خاص فرماش مجا والد صاحب محمد عوضل بمبرو صاحب خوڑ شریف ماں سائیں فیضل شاہ بادشاہ بیو خوڑ شریف ماں سائیں فہیم شاہ مدینے پاک جے کے بھی مرشد کریم مدینے پاک میں آہن سائیں پیر سید محمد ساکی سردار علی شاہ جلانی سائیں سید عبدالقادر شاہ جلانی ماں انہیں نظر ہی حاج قرآن ابن محصر جنات تمام پیاری ناتا ہے تمام عشق باری ناتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رسولتر meme صاحب محمد رسولتر رسولتر اوہ سسوئی پنو پوئے وچڑیا پر اویس محمد ڈٹھوئی نہ ہو اوہ سسوئی جا سدڑا ہک پاسے اوہ اویس جو تڑ پڑ ہک پاسے آخری شیئر چھا لکھے تو اوہ ہنہ ہنسہ حضور جے وصفن جی اوہ گلام نبی بھاؤ بھیٹ نہ کرے اوہ گلام نبی بھاؤ بھیٹ نہ کرے موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ